بجنور کے گاؤں جھلنی کے پاس ایک کار سانڈ سے ٹکرا جانے سے ایک نوجوان کی موت ہو جانے سے شہر میں غم کا محل پسر گیا ہے اس حادثے میں کار سوار بجنور کے محلہ قصبان کے رہنے والے وقاس کی موت ہو گئی جبکہ چار لڑکے جنید، زبیر، اویس اور الفیس کی حالت چنتا جنگ بنی ہوئی ہے یہ سبھی اسپتال میں بھرتی ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے حادثہ دیر رات اس وقت ہوا جب یہ سبھی لڑکے گھومنے کے لیے کار سے نکلے کہ تبھی اچانک کار کے سامنے سانڈ آ جانے سے یہ ہر بڑھا گئے اور ان کی گاڑی سانڈ سے جا ٹکرا ہی جس سے کار میں سوار وقاس کی موقع پر ہی موت ہو گئی وقاس کی موت سے پریجروں میں کوراں مجھ گیا آنان فانان میں موقع پر پہنچی پولیس نے سبھی زخمی لڑکوں کو اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں ان کی حالت چندہ جنگ بنی ہوئی ہے بہت ہی گم زدہ گھٹنا ہے پورا شہر جو ہے گم کے محول میں ہے اور جس میں ایک لڑکا وقاس پتر ناجین کی مرکتی ہو گئی ہے اور چار لڑکی کے حالت سیریس ہے جنید زبیر ویس الفیز جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے میں اوپر والے سے پراتنہ کرتا ہوں کہ اوپر والا انہیں ٹھیک کر دے اور ان کے پریوار والوں کو چین اور سکون مل جائے بہت اس گھٹنا سے شہر بلکل گم زدہ ہے اور سب لوگ جو ہے ہم سماج ودی پارٹی کے اور سے زلہ دیکھ اور ہم ان کی دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں آشا کرتے ہیں کہ اوپر والا ان چار بچوں کی زندگی جو ہے ٹھیک کر دے تاکہ ان کے پریوار والوں جو ہے ایک لڑکا اس میں چلا گیا ہے جو چلا گیا ہے وہ تو واپس نہیں آسکتا لیکن اوپر والا اسے جندہ دل فردوس میں اللہ مقام عطا کریں اور اس کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا کریں Caitرکا اسے کے پار پال دل سے پہہ، Literally تھ ، Minh چوہ، پہ مکم dismantvia ken balancing